ان حبل وریر وہ قریب تو ہے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر اگر وہ بندہ کہے یا اللہ مجھے جنت دے دے تو کیا جنت مل جائے گی جب اس کو معلوم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر نورت پول یا ساؤت پول میں گرہتا ہے جس پر اسلام ہی نہیں پہنچا حضورﷺ کے بارے میں پتا ہی نہیں اس کے بارے میں ایک سر اہل علم کا خیال ہے کہ اس کو معافی ہو جائے گی یہ کنٹروورشل مرسلہ ہے اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا تو جو یہاں کہے اب اس کی دعا تو قبول نہیں ہوئی اللہ کے لئے طرح فرماتا ہے جیبوتا وطرتا ہے میں تو دعاوں کو قبول کرتا ہوں اذا دان جب بھی وہ مانگے تو دعا تو اس کو قبول ہونی چاہیے لیکن کیوں قبول نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ مدینہ کے رستے سے ہو کر نہیں آیا وَإِذَا سَعَالَا قَا اس نے قَا کو چھوڑ دیا ہے یہ ہمارے بہت سے جو دوست ہیں یہ لفظیں قَا کو بڑا بھولتے ہیں اور جب بھی بھولتے ہیں قَا کو اسی وقت بھولتے ہیں جب قَا مصطفیٰ کے لئے استعمال ہو اگر السلام علیکہ ایوہ النبیہ ہو تو وہ بھول جاتے ہیں وَإِذَا سَعَالَا قَا قَا ہو تو وہ بھول جاتے ہیں یعنی جب قَا مصطفیٰ کے لئے آئے تو وہ راستہ بھول جاتے ہیں وہ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہی قَا تو ہے جو میں نے تمہیں قریب لانے والا ہے تو اسی کے قریب اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول کیا ہے وہ جو میں نے تلاوت کی ہے اب اس آیت کو سمجھنے کے لئے سورہ الراب کی چودہ آیت کو دیکھیں اور اس میں وہی الفاظ ہیں جو سورہ بکرہ کی آیت وانی ڈی سکس میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُو دَعْوَتُ الْحَقُ لوگوں سنو وہی حق ہے اللہ کی دعوت ہی حق ہے اسی کے آگے دعا کرنا حق ہے یعنی دعا صرف اللہ تعالیٰ کے آگے کرو وَالَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيِّ سبحان اللہ اور جو لوگ اوروں کو اس کے سوا ان کے آگے دعا کرتے ہیں وہ ان کی دعا کا کوئی جواب نہیں دے سکتے اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جن کی آگے تم دعائیں کرتے ہونا وہ دعاوں کو قبول نہیں کرتے وہ سن نہیں سکتے اور میری شان کیا ہے اُجِبُدَا وَتَدَّا اِذَادَان مجھ سے جب بھی مانگو تو میں عطا کرتا ہوں اگر مشرق دنیا کے لیے مانگے تو خدا دنیا میں ان کو عطا کرتا ہے لیکن آخرت کے لیے طبیعہ رب عطا کرے کا شرط ہے کہ وَاِذَا السَّعَلَا قَا وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگے وہ مصطفیٰ کے ذریعے سے مانگے وہ ان کی غلامی میں آ کر مانگے تب دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی تو مصطفیٰ علیہ السلام تو وسیلہ ہیں اس جہان میں اور اس جہان میں اس لیے دروت آج میں آتا ہے وسیلتِ نافد دارین وہ تو وسیلہ ہیں دارین کا تو حضور علیہ السلام کا یہ وَلِيُقَرْبُوْنَا اِلَى اللَّهِ ظُلْفَا کی بات کا جو تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کر دی اب باتیں کافی ہیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ ٹائم بھاگا جا رہا ہے اب میں اور ایک بات آپ کے سامنے لوہوں اور آپ حیران ہوں گے اس بات سے کہ یہ ایک اتراز ہے اس کا بیان کیا جاتا ہے وسیلے کے بارے میں اور جب میں نے یہ پہلی بار اتراز سنا تھا تو میں بہت حیران ہوا تھا کہ کیا یہ کوئی بندہ اتراز کر بھی سکتا ہے لیکن اس کے بعد میں نے کئی بار جب اس اتراز کو سنا تو میں نے کہا کہ ہاں اتراز کر سکتا ہے اور کرنے والے اس کی اوپر کرتے بھی ہیں تو میں خامخواہ ایسے ہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کوئی اتراز کر نہیں سکتا ایک بندہ میرے سامنے بڑی دیر کی بات ہے وہ آیا اور اس نے یہ اتراز میرے سامنے جب کیا تو میں نے اس کے سامنے اس کا جو جواب دیا وہ اتراز بھی سن لیا اور پھر اس کا جواب شبہ بھی اور اس کا اتراز بھی اتراز کرنے والے نے یہ اتراز کیا کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ لی جانا چاہیے اگر وسیلہ درمیان میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کو تمہارا وسیلہ قبول نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں تو قرآن کی یہ آیت انہوں نے تلاوت کی یہ آیت سورہ یونس کی ہے آیت نوے نائنٹی اور نائنٹی وان بڑا پر لطف شبہ ہے شاید آپ نے زندگی میں کبھی یہ شبہ نہ سنا ہو اب اس کا اضالہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی طرف توفیق سے کروں گا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو راک کو لے کر مصر سے نکلے اور سہرائے سینہ کی طرف جانے لگے تو رستے میں جو سمندر آیا تو وہ سمندر راستہ دے دیا اللہ تعالیٰ کے نبی کو اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے ایک خوارج نہیں مانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ ملا تھا پانی نے دیا وہ کہتے ہیں خفیہ راستہ تھا وہاں سے نکل گئے تھا یہ بھی مثال ایک بات بتا دوں آپ کو لیکن یہ میں بی اور سی کی بات کر رہا ہوں وہ مانتے ہیں کہ پانی دو طرف ہوا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاوہ جنبی بنی اسرائیل البحر فَأَتْبَاهُمْ فِرَاونُ وَجُنُودُهُ بَقْيَوْ وَعَدْوَا حَتَّى اِذَا عَدْرَقَهُ الْغَرَقِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریاء سے پار کر دیا تو فیراؤن اور اس کے لشکر نے سر کشی اور تعدی سے ان کا تاقب کیا اور ان کے پیچھے آئے یہاں تک کہ جب پیچھے آئے تو حَتَّى اِذَا عَدْرَقَهُ الْغَرَقِ آپ یہ کسے کو تو جانتے ہیں پانی ادھر ادھروا بنی اسرائیل چلے گئے اور جب فیراؤن اور اس کے لشکر درمیان میں گیا تو وہ پانی چلنے لگا اور سارے تباہ ہو گیا اللہ تعالی نے فیراؤن کی لاش کو محفوظ کر دیا عبرت کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا حَتَّى اِذَا عَدْرَقَهُ الْغَرَقِ جب وہ غرق ہو گئے ان کو عذاب نے آ کر پکڑا تو جب وہ اس کو ڈوبنے لگا نا ناک میں پانی گیا فیراؤن کو تو وہ کہنے لگا قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو کہنے لگا کہ میں ایمان لائے جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں اب وہ شبہ ڈالنے والے نے کہا کہ دیکھیں وہ ڈوب رہا تھا فیراؤن تو اس نے کہا میں ایمان لائے تو کس پر ایمان لائے اس نے کہا میں اس رب پر ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل لائے کون تھے وہ جس بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام تو اس نے جب بنی اسرائیل کا نام لیا فیراؤن نے تو اللہ کو ذرا یہ وسیلہ پسند نہ آیا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا اس کو آؤ ڈبو دو اور تباہ کر دو کیوں یہ میرے پاس وسیلے لے کر آرہا ہے میں تو ڈریکٹ ہوں یہ وسیلے لے کر اسرائیلیوں کے میرے پاس کیوں آرہا ہے یہ موسیٰ اور حارون کا وسیلہ وہ کہنے لگا فیراؤن ڈوب گیا تباہ ہو گیا مر گیا کیونکہ اس نے وسیلہ پکڑا تھا ناظرین میں سے شاید یہ شبہ نہ سنا ہو آپ نے لیکن اگر آپ سنے پاس جا کر بیٹھیں نیٹ پہ بیٹھیں کتابیں ان کی پڑھیں تو آپ حیران ہو گئیں کہ کس طرح سے وہ چھو بات پیدا کرتے ہیں میں نے اس منزلے سے اس وقت یہ عرض کیا میں نے کہا دیکھیں آپ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے چونکہ وسیلے کی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے ایمان کو ہی قبول نہیں کیا حالانکہ سات والی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے یہ نائنٹی اور نائنٹی ورنے آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آل آن وَقَدْ أَسَيْتَ قَبْلُ وَقُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ کہ اب ایمان لاتا ہے علاقہ تو پہلے نافرمان نہیں کرتا تھا اور مفسد بنا رہا معنی اس کا یہ ہے کہ موت کے وقت عذاب کو دیکھ کر جب مر رہا ہو بندہ تو اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہے یہ معنی ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان کو قبول نہیں فرماتا جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس نے کہا تھا نا بنی اسرائیل اس نے نام لیا تھا بنی اسرائیل کا مراد اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے نا پکڑ لیا اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا تو میں نے اسے یہ عرض کیا کہ دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون دونوں فراؤن کے دربار میں جاتی ہیں تو جب دونوں فراؤن کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ سامپوں کا معاملہ ہوا کہ انہوں نے جادوگروں نے اپنے سام پھینکے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سام پھینکا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو ان کے ختم ہو گئے وہ کامیاب نہ ہوئے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ ان کا خیل ختم ہو گیا ہے فَأُلْكِيَسْ سَحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى تو وہ کہتے ہیں اب تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو حارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے انہوں نے کہا ہم اس رب کو مانتے ہیں جس رب کو موسیٰ علیہ السلام نے مانا جس کو حارون علیہ السلام نے مانا اب یہ جادوگر جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر بڑی کرمنوازی فرمائی ان آیات کے آگے جا کر آتا ہے کہ وہ سجدے میں گئے جب انہوں نے حارون اور موسیٰ کا نام لیا اور سجدہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام جنت بھی دکھا دیا اور جو فراؤن کا مقام تھا جہنم میں وہ بھی دکھا دیا وہ بھی انہی آیتوں میں آتا ہے جب انہوں نے وسیلہ کا نام لیا تو خدا نے اس جہان میں ان کو بیٹے ہوئے اگلے جہان کا دیدار کرا دیا ان کے پردے اٹھ گئے تو خدا کے ہاں اگر وسیلے والا ایمان نامکبول تھا تو جو جادو کر جاتے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے ان کا ایمان اللہ تعالیٰ نے کیسا قبول فرما لیا نہیں سمجھے نہیں لوگ اللہ تعالیٰ وہ فراؤن کا جو ایمان نامکبول تھا وہ تو اس کی وضع اور تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے بارے میں اللہ اکبر کہ یہ سورہ فسل آتا ہے اس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں اور فسلہ دو نام ہیں اس کے اس کی آیت نمبر 53 میں یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ان پر کرم ہوا ہے جنہوں نے وسیلہ مانا تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ وسیلہ ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کا بارا کرم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاقی و فی انفسیم حتی یتبینن